اسلام علیکم فرنڈز میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں اور یہ دیکھیں جی میں اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں اپنی فل ڈیک کی روٹین کے آج کے دن میں نے کیا 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 یہ دیکھیں جی سب سے پہلے بنا دیوں تھی اپنا چیز ساملے ٹھوڑیے بن گیا ہے اس کے اندر بس میں نے شملا پیاز ٹماٹر اور چیز ڈالی ہے اور اس کو اس طرح سے سٹیم ٹائپ میں بنا لیا ہے ڈھکن دے کے اور یہ پھر بہت فلفی سے بنتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنا یم ہے انڈگینہ اتنی زیادہ ریسپیز ہیں اتنی زیادہ آپ کسی بھی طرح سے بنا سکتے ہیں ہر انسان اس کے اندر بہت زیادہ کر سکتے ہیں اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ میں اسے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹھیکوں سے بنا کے کھاؤں آپ لوگ بھی اس کو ٹائی کیجئے گل ضرور اچھیز ہوملیٹ خود سے ہی ایک فلے ہیوی ناشتہ ہے اور اس کے ساتھ کسی آپ کو بریڈ یا روٹی کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو آپ ایسے کھا لیں اور فل ہیوی آپ کا بریک فاسٹ ہو جائے گا اور ویسے بھی تھوڑا سا بندے کو اپنی ڈائیٹ کا پتہ خیال لکھنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں جی آج میں نے جانا ہے اپنی فینڈ کی مہنڈی پر تو میں نے کہا تھوڑا سی سکین کیئر کر لوں یہ میرے پاس درماکوز کی پروڈکٹس ہیں تو میں نے کہا ان سے تھوڑی اپنی سکین کیئر کر لیں تھوڑا سا کلینزنگ کر لیں کلینزنگ کر لیں اور سکین پولش کر لیں یہ انویٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ انویکی شادی کا انویٹیشن کارڈ ہے سنے اب تیاری شاری کرتے ہیں اپنی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میرے مہنڈی کا جو اپنی مہنڈی کا جو میرا لہنڈا تھا پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ پہنتی ہوں پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا اوور ہو جائے گا یہ میری شادی کا لہنڈا ہے یہ جو اس کی رنڈ چولی ہے یہ میں نے بعد میں بنائی تھی اپنی مہنڈی پر جب میں نے پہنا تھا یہ ڈریس تو تب میں نے اس کے ساتھ ییلو ہی بنائی تھی مہنڈی پر یہ دیکھیں اس کی ڈیٹیلنگ دیکھیں کتنی فنیچیں گے اور آپ اس دس سال گزرنے کے بعد بھی اتنا سوبر اتنا پیارا یہ لہنڈا ہے نا ایسے ہم نے بنائی لیا تھا ملتان میں آپ کو بتایا نا گھوٹے کے کام کا کوئی سانی نہیں ہے اور یہ بہت زبردست ہے اس کا میں آپ کو ابھی جو ہے ڈوبٹا بھی کھول کے دکھاؤں گی وہ بھی بہت پیار ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑا اس کے کام میں اور یہ دیکھیں یہ دوسرے ڈریس ہے جو میں نے آج پہن کے جانا ہے وہ میں نے کہا تھوڑا اوور ہو جائے گا نا بیسے بھی ریالیٹیس کی شادی ہو تو اس میں اچھا لگتا تھا تام جھم تو یہ ایک میرا ڈریس ہے یہ کیپ سٹائل میں آئے اور مجھے یہ بہت بہت پسند ہے تو اس کا پستہ کلر ہے اور مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے کہا مہنڈی کے ایوینڈ سے میچ بھی کر جائے گا تو یہ پہن جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کتنا نفیس کام ہوا ہے اور یہ بہت ہیوی ہے ابھی تو میں نے اس کا کام کم کرا دیا تھا اتنے زیادہ ہیوی تھی کہ اگر میں اس کو پہنتی تھی نا تو کندوں پہ وزن وزن سا محسوس ہوتا تھا جب میں اس کو بنوانے گئی تھی تو پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں بھئی آپ اسے کم کر دیں یہ دیکھیں کتنی پیاری ہے اسٹائلیش ہے نا آپ لوگ نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا یہ کیپ ریس کس طرح کا لگا تو یہ دیکھیں جی اب میں آپ کو اپنے جو میری مہنڈی کا لہنگا تھا اس کے ساتھ یہ والا ڈوبٹہ تھا اسے کھول کے دکھاتی ہوں پورے کمرے میں پھلاوا ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں ڈوبٹہ کتنا خوبصورت ہے اس کا جل مل کر رہا ہے مجھے بہت 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 بسند تھا اپنا یہ مہنڈی کا ڈریس اور تب میں نے ریڈ اور یالو کمبینیشن پرس ٹائم دیکھا تھا اور اس کے پر ملٹی شیڈ کیا سارا کام ہوا ہے گوٹہ اور ستارے اور نگ سب کچھ لگاوا ہے اوپر یہ دیکھیں کتنا بریگ بریگ کام ہے مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ دس سال گھسرنے کے بعد بھی یہ بلکل بیسے کے بیسے ہے نہ اس کا کوئی ستارہ اترا ہے نہ اس کا گوٹہ کہیں سے خراب ہوا ہے شادی پر جانا ہونا کتنا کچھ نکالنا بڑتا ہے تو میں نے اپنے گیب سٹائل ڈریس کے ساتھ یہ والے جھمکیں نکالے تھے یہ بلکل اس کی کلر کیا ہے لیکن یہ ہیوی بہت ہے تو میں سوچی تھی یہ پینو یہ سلور دونوں ہی اس کے ساتھ جل سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سلور والے جھمکیں ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ بہت لائٹ ویٹ ہیں تو ان کو میں ایزیلی کیری کر سکتی ہوں ان والوں کے ساتھ پھر آپ کو سہارے لگانے پڑتے ہیں جلیں تیار ہوتے ہیں یہ میں نے میک اپ کر لیا ہے لپسٹک نہیں لگائی ابھی ابھی آئیز کبھی نہیں ہوا تھا جب ہم وہاں پر پہنچ گئے تھے اور وہاں پر کیوں کہ یہ اپنے ریلیٹیو کی شادی نہیں تھی تو میں نے کسی کی بھی ویڈیو شوٹ نہیں کی جس وہاں پر میں نے سوچا کہ میں سٹیج کی بنا لوں آپ لوگوں کو شو کر لوں کہ سٹیج کیسا تھا وہاں پر ہاں پہنچ گئے گھر کا ایونٹ تھا گھر کے لون میں ہی تھا تو بہت زیادہ تام ساب نہیں تھی لیکن سکل پل سوبر بہت اچھا لگ رہا تھا اور جی واپس ہم آگے اور دیکھا آپ نے کتنا زیادہ پھلاوا ہے میک اپ اور جیوری اور پرس اور کپڑے کیسے کیسے اتار کے بندہ پھینک دیتا ہے پھر کوئی فائدہ نہیں آگے گھر میں پھر اپنے کام سمیٹھ ہوتے ہیں باقی گھر والوں کو کھانا چاہنا دینا ہوتے ہیں کیونکہ سب مہندی پھینے گئی تھی بس لیڈیس گئی تھی یہ میرا نیکس دے کا آٹفیٹ میں نے نکال کے رکھا تھا یہ میکسی ہے گولڈن گلر کی میں نے کہا آپ لوگے ساتھ آجی شیئر کر لوں پھر نیکس دے پتہ نہیں ٹائم میلے میں تیاری میں ٹائم لگ چاہے گا آپ لوگوں کو کھانا چاہے گا آپ لوگوں کو کھانا چاہے گا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میرے پاس جولی کی بہت زیادہ سکل ایکشن ہے میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو میرے آج کے ڈریس اور ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اپنا بہت طرح خیال رکھے گا اور اور نیست ریتا کلیے آپ سب کو اللہ حافظ